اسلام علیکم سٹوڈینٹس ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں ہم جنرل میت کلاس نائت اور اس کی مرشک ایک شر یا پانچ کا سوال نمبر دس حل کریں گے سوال نمبر دس ہے اگر ایک ہوتل میں چودہ آدمیوں کا آٹھ دن رہنے کے لیے بائیس ہزار چار سو روپے خرچ آتا ہو تو سات آدمیوں کا تیرہ دن کے لیے کتنا خرچ آئے گا چودہ آدمیوں کا آٹھ دن رہنے کے لیے بائیس ہزار چار سو روپے خرچ آتا ہے ٹھیک ہے تو سات آدمیوں کا تھرٹین ڈیز کے لیے کتنا خرچ آئیں گا یہ ہم نے معلوم کرنا ہے سوال نمبر دس خرچ کو ہم ایکس فرض کا لیتے ہیں فرض کیا مطلوبہ خرچ ایکس ہے ٹھیک ہے آدمی دن خرچ آدمی کتنے ہیں چودہ دن آٹھ خرچ بائیس ہزار چار سو پھر آدمی کتنے ہو گئے ہیں سات دن کتنے ہو گئے تیرہ تو خرچ ہم نے معلوم کرنا ہے خرچ کو ہم نے ایکس فرض کیا ہوگا ہے آپ دیکھیں ذرا اگر آدمی تھوڑے ہوں گے تو خرچ بھی تھوڑا ہوگا ٹھیک ہے تو یعنی کہ ایک مقدار تھوڑی ہو رہی تو دوسری مقدار بھی تھوڑی ہو رہی ہے اسی طرح سے اگر دن زیادہ ہوں گے تو خرچ بھی زیادہ ہوگا ٹھیک ہے تو ایک مقدار بڑھ رہی ہے تو دوسری مقدار بھی بڑھ رہی گی یعنی کہ ایک مقدار زیادہ ہو رہی ہے تو دوسری مقدار بھی زیادہ ہوگی تو یہ ہم سب کے ایرو کو ایک جیسا کریں گے یعنی کہ اوپر کو ٹھیک ہے تو یہ آگیا ایکس بٹا بائیس ہزار چار سو برابر تیرہ بٹا آٹھ ضرب سات بٹا چودہ تو تیرہ سات سے ضرب ہو گیا اور آٹھ چودہ سے ضرب ہو گیا تیرہ ضرب سات کانوے آٹھ ضرب چودہ ایک سو بارہ ایکس بٹا بائیس ہزار چار سو بائیس ہزار چار سو ادھر ضرب ہو گیا ادھر تقسیم ہو رہا ہے نا کانوے کو ضرب کریں گے بائیس ہزار چار سو سے کانوے زرب بائیس ہزار چار سو یہ آگیا اتنا ہے اس کو تقسیم کریں گے ایک سو بارہ پہ تو یہ آگیا اٹھارہ ہزار دو سو ٹھیک ہے روپے تو یہ ہی ہم نے معلوم کرنا تھا تو یہ سوال نمبر داس مکمل ہو گیا اور اگر آپ کو اس ویڈیو میں کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ لازمی کمینٹ باکس میں بتائیں اور ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ خدا حافظ موسیقی